بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین و سامین آپ سن رہے ہیں شہرہ ایفاق نوول میں ایک جاسوس تھا جس کے مصنف ہیں محترم تارک اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی تو آئیے محترم ناظرین و سامین ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی انتیسویں قسط کی جانب میرے اس پہلے ہی کارنامے نے اس حلقے میں میرا وقار بڑھا دیا اور میں یہ سوچنے لگا تھا دیکھیں میرے لئے اب کونسا مہاز تجویز کیا جاتا ہے دو تین روز کے بعد پرکاش کی بھیجی ہوئی بلٹیاں بھی موصول ہو گئیں اور میں نے مال چھڑا کر گاہکوں میں تقسیم کر کے اپنی جیبیں پیسوں سے بھر لیں دراصل اب میری تربیت تو مکمل ہو چکی تھی اور میں پنجاب واپس جا رہا تھا روانگی سے قبل میں چیتن سے ملنے گیا تو وہ کہنے لگا کامریڈ تمہیں اگلا مشن بھی سونپ دیا گیا ہے وہ کیا میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ تھرکنے لگے سوامی دیانند کو قتل کرنا ہوگا وہ کیوں میں کہتے کہتے رک گیا میرے کانوں میں سجادہ کے یہ الفاظ گونجنے لگے ابھی نئے نئے ہو تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا کہ سینئرز کا احترام کرنا چاہیے تعمیل حکم کرنی چاہیے اور بس اس مرتبہ میں نے سفر اکیلے ہی کیا تھا اپنی آمد کی اطلاع میں نے بزریہ اتار پرکاش کو دے دی تھی اور میری توقعات کے مطابق لدھیانہ کے ریلوے سٹیشن پر پونم، سندرشنہ اور پرکاش میرے استقبال کے لیے موجود تھے انہوں نے مجھے اس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا جیسے میں پردیس سے لمبی مدت گزار کے واپس آ رہا ہوں خوشی سے پونم کا چہرہ تو خصوصاً گلنار ہو رہا تھا ہجاب و حیاء کی سرخیاں اس کے گالوں پر پھیل پھیل جاتی تھی اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میں اکثر کٹ کے رہ جاتا کیونکہ جلد یا بدیر اب ہمیں الگ ہو جانا تھا پھر بھی بادلے نخاستہ مجھے اس بلائے جان کھیل کو آخری ایکٹ تک کھیلنا تھا سٹیشن سے ہم سیدھے کار خانے میں چلے آئے تھے جہاں سندرشنہ کے لیے خرید کردہ تحائف میں نے اس کے حوالے کر دیئے آج تک کسی نے اس سے ایسی عملی محبت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا تحائف وصول کرتے ہوئے اس کی حالت دیدنی تھی بھئیہ کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گئی جب میں نے اسے خود سے الگ کیا تو اس کے گالوں پر آنسو فسل رہے تھے تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی سندرشنہ نے ابھی تک یہ بات پرکاش سے چھپائی ہوئی تھی کہ اس کی سگائی ہونے والی ہے اب تک معاملہ صرف اس کی زد کی وجہ سے رکا ہوا تھا اور اس کے پتا جی نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگانے کی دھمکی دے دی تھی یہ باتیں اس نے مجھے الہدگی میں بتائیں لیکن عورت تھی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ ان کا تذکرہ مجھ سے پہلے پونم سے کر چکی تھی پرکاش جس تیز رفتار سے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھا ہا تھا اس پر سب کی نظریں تھی مقامی مارکٹ کی حد تک اس نے اپنا مقام بنا لیا تھا اور اب وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ ہم سندرشنہ کے پتا سے اس کے رشتے کی بابت بات کر سکیں لیکن بابو جی کے جیل میں ہوتے ہوئے یہ ذکر کچھ عجیب سا بھی دکھائی دیتا تھا دوسری طرف اگر ان کی رہائی کا انتظار کیا جاتا تو بات بگڑ سکتی تھی جس طفانی محبت میں وہ دونوں مبدلہ تھے دوسری جگہ شادی کی صورت میں اس کا نتیجہ دونوں کی تباہی کے علاوہ اور کیا نکل سکتا تھا میں نے سندرشنہ کو تسلی دی اور اس کے کہنے پر وچن بھی دیا کہ اس کی شادی سوائے پرکاش کے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگی اس بات میں ایک طرح سے میری ذہنی تسکین ان کا بھی کسی حد تک سامان موجود تھا کم از کم ان سے بچھڑنے سے پہلے انہیں ایک خوبصورت یاد تو سومپ سکتا تھا سندرشنہ گھر چلی گئی تو ہم تینوں رائے کوٹ چلے آئے جہاں ماتا اور موسی جی سالگرام کے ساتھ موجود تھی جس طرح ایک مہینہ انہوں نے دن گن گن کر گزارا تھا اس کا اندازہ میں ان کے روئیے سے بخوبی لگا سکتا تھا یہاں پہنچ کر مجھے بابو جی سے متعلق کی جانے والی جالی کوششوں کی ایک لمبی کہانی ان کے گوش گزار کرنا پڑی اور انہیں میں نے یہ یقین دلایا کہ اب تین مہینے کے بعد بابو جی ہر صورت میں رہا ہو جائیں گے ان کے خلاف نقسل باڑی ہونے کی کوئی شہادت حکومت کو نہیں مل سکی رات کو میں نے پونم سے مشورہ کیا اور ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ پرکاش کی شادی فوراں ہو جانی چاہیے لیکن ماتا جی شاید یہ بات نہ مانے اور پرکاش بھی پونم نے میری بات سن کر کہا کیوں اس میں کون سی کبہت ہے میں نے حیرانگی سے پوچھا اصل میں ماؤسی جی کہہ رہی تھی کہ بابو جی کے رہا ہوتے ہی کوئی شب گھڑی دیکھ کر دونوں ویوا اکٹھے کر دیں گے اس نے یہ بات رک رک کر اور بڑی مشکل سے مکمل کی شرم سے اس کا چہرہ دھنک رنگ ہو رہا تھا اچھا تو یہ بات ہے میں نے اسے چھیڑنے کے انداز میں جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا یہاں امبساط کا سمندر تھاٹھیں مار رہا تھا پونم خاموش رہی شرم و حیاء نے اس کی زبان بند کر رکھی تھی دیکھو بھائی اب ان کو نہیں جا رہی جبکہ اس طرف معاملہ دوسرا ہے پھر یہ ڈبل شادیوں کا چکر کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے آدمی اپنی شادی میں شریک ہو یا دوسرے کی شادی میں شرکت کرے میں نے آرام کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا اچھا مہاشے جی جیسے آپ کی اچھا اب داسی کے لیے کیا حکم ہے اس نے موضوع بدلنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا میرا جواب سن کر وہ قریباً بھاگ دی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی چائے کے ساتھ ہوئی لمبے سفر نے مجھے تھکا ڈالا تھا رات کو جلد ہی میں نیند کی دیوی کی آغوش میں سما گیا اور میرا لاشور ساری رات مجھے مشرقی پاکستان اور کلکتہ کے گلی کوچوں میں گھماتا رہا سجادہ ابھی تک میرے حواظ پر سوار تھی ایک مہا سبھائی درندے کو موت کی نیند سلانے کے بعد اب مجھے اپنا آپ کچھ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا تھا میرے انتقام کی آگ تو شاید کبھی سرد نہ پڑ سکے لیکن ایک تمانیت سی ضرور محسوس ہونے لگی تھی سب بیدار ہو کر ناشتہ کرتے ہی میں نے لدھیانہ کا رخ کیا دوستوں کا اپنی آمد سے مطلع کر کے میں نے مقامی تحریک سے رابطے کی اٹھانی جہاں میرے متعلق اطلاعات پہنچ چکی تھیں سوامی دیانند ابھی تک گردش دوران کا شکار تھا سوائے اس کے اندھے عقیدت مندوں کے اور کوئی بھی اس کے آشرم کے نزدیک پھٹکنے کو تیار نہیں تھا نقسل باڑی اسے مارنے پر کیوں طولے تھے اس کی کوئی نے تحریک کو نقسان پہنچ آیا ہو اور نقسل باڑی اپنے مجرموں کو کبھی معاف نہیں کرتے اس بات کا اندازہ میں نے قیام کلکتہ کے دوران ہی لگا لیا تھا اگر حالات ان کے خلاف ہو جائیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے دم سادھ لیتے ہیں لیکن اپنے کال سے ہٹتے ہرگز نہیں اور موقع کی تاک میں رہتے تھے پھر جب ذرا صاحب بھی موقع ملتا وہ اپنا کام کر گزرتے تھے ان کی اس عادت کے پیش نظر ان کی دہشت سے بھارت کے درو بام کام پر رہے تھے ایسے تمام لوگ جو ان کی بلیک لسٹ میں آ جاتے ان کے لئے زندگی اجیرن ہو جاتی جب تک کہ موت کا بے رہم پنجا انہیں دبوچ نہ لیتا خفیہ ٹھکانے پر میرا استقبال اس سکھ کامریڈ نے کیا جس نے مجھ سے پہلی ملاقات کی تھی منوہر سنگھ کو میرے متعلق خفیہ ہدایات پہنچ چکی تھی اور یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ میں تحریک کے بڑوں کی نظر میں محض ایک کارنامہ انجام دینے کے بعد ہی آ چکا ہوں اس کے استفسار پر میں نے بتایا کہ میں سوامی جی درشن کر چکا ہوں اب مہاتمہ کے پرلوک صدھارنے کا بندوبست بھی آپ ہی کریں گے کامریڈ اس کا پروگرام تیہ کرنے لگے ایک متفقہ فیصلے پر پہنچنے کے بعد ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے گرم جوشی سے مسافحہ کر کے رخصت ہو گئے ہمارا پروگرام اگلے تین روز کے بعد تیہ پایا دو روز کے بعد بابو جی سے ملاقات کا دن آ رہا تھا جس کا مجھے بڑی بے چینی سے انتظار تھا کیونکہ اسی روز مجھے دو اہم باتوں کا فیصلہ کرنا تھا نقسل باڑیوں سے تعون جاری رکھنا اور پرکاش کی شادی کا فیصلہ کرنا منوہر سنگھ اور اشوک سے ملاقات کر کے میں نے بجائے کسی سواری کے عوامی سوچ کے دھارے بھی حالات کے ساتھ ہی بدلتے ہیں اور بھارتی جنتہ کے وچاروں سے آگاہی حاصل کرنا میرے لیے اتنا ہی ضروری تھا جتنا کھانے کے ساتھ پانی پینا میں ماتا رانی چوک کے قریب ایک ہٹل میں جاگ گھوسا یہ عام سا ہٹل تھا جہاں عموماً سفید پوش قسم کے لوگ آ کر بیٹھا کرتے ہیں لیکن اندر خانے یہاں کیا ہوتا ہے اس کا علم مجھے اسی روز ہوا حالانکہ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ یہاں آ چکا تھا اس ہوتل میں زیادہ تر مقامی دفاتر کے کلک وغیرہ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو سیاست میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہوتی ہے اور اپنی معلومات جتانے کا شوق بھی یہاں عموماً ایسی باتیں سننے کو مل جاتی تھی جو واقعی خفیہ فائلوں میں ہی درج ہو سکتی ہیں میں تو اپنے چکر میں ہی یہاں آیا تھا رسکیاں لیتا ہوا اخبار کے مطالعے میں غرق تھا جبکہ میرے کان ان کی طرف لگے تھے کہ اچانک ایک طوفان بدتمیزی اندر گھوسایا درجنوں کی تعداد میں پلس کے مسلح جوانوں نے چھوٹے سے ہوتیل پر دھاوا بول دیا وہ مرکزی دروازہ جس کے ذریعے اندر آیا اور باہر جایا جا سکتا تھا اس پر تھانے دار اور اس کے مات تحت سپاہی رائیفلیں تانے کھڑے ہو گئے وہاں موجود قریباً سبھی لوگ حقے بکے ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھور رہے تھے اور ابھی تک کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا سب سے پہلے میں ہی اٹھ کر کھڑا ہوا میرا رخ سیدھا دروازے کی طرف تھا کی گا لے ایک حوالدار نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کچھ نہیں مہاراج چائے پیلی اب گھر جائیں گے میں نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا جواب میں اس نے مجھے تین چار گالیوں سے نوازتے ہوئے آگے بڑھ کر دھکا دیا اور میں اپنے ساتھ والی میز سے ٹکراتا ایک لالا جی پر آ رہا میرا خون کھول اٹھا لیکن صورتحال دیکھتے ہی دماغ تھنڈا ہو گیا اور میں بھیگی بلی بن کر وہیں دوبگ گیا تھوڑی دیر بعد مینجر کے کیبن سے چار آدمیوں کو مینجر سمیت دھکے دیتے ہوئے پولیس والے باہر لائے یہ لوگ جوا کھیل رہے تھے شاید اس ہوتل میں کوئی بڑا منظم قسم کا چھاپا پڑا تھا کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہی پولیس وہاں موجود قریباً 20-25 گاہکوں کو بھی دھکے دیتے ہوئے باہر لائی اور مجھ سمیت سب کو ایک قیدیوں والی لوری میں ٹھونس کر آزم تھانہ ہو گئی یہ سب کچھ اتنی تیزی سے پیش آیا کہ میرا ذہن ہی ایک طرح سے ماوف ہو کر رہ گیا بھرے پرے بزار سے بھاگنا سوائے ہماکت کے اور کیا کہ نئے پولس کیپٹن نے کارکردگی دکھانے کے شوق میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور نیک چلینی کی زمانت دیئے بغیر یہاں سے چھٹکارہ ممکن نہیں خیریت یہ گزری کہ ابھی تک ہماری جامہ تلاشی نہیں ہوئی تھی میں نے ایک سپاہی کو تارا اور قریب آنے کا مجھے موٹی آسامی سمجھا اور میری خدمت کے لئے تیار ہو گیا میں نے اسے پرکاش کی طرح دوڑایا اور مزید انام کا لالچ بھی دے دیا قریب ایک گھنٹے بعد جب پولس تمام گرفتار شدگان کی جیبیں خالی کر کے ان کو حوالات میں بند کر چکی تھی پرکاش ایک وکیل کے ساتھ فرشتہ رحمت بن کر پہنچ گیا اس نے اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میجسٹریٹ سے میری زمانت قبل از گرفتاری بھی کر والی تھی لیکن اس کی نوبت نہ آئی اور تھانے دار نے میری جامہ تلاشی سے حاصل شدہ دو سو روپے اور مزید ایک سو روپے لے کر مجھے اس نصیحت کے ساتھ رہا کر دیا کہ میں آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا پرکاش کو یقین تھا کہ میں ایسی کبھی حرکت نہیں کر سکتا پھر بھی میں اس کے سامنے نہ جانے کیوں شرمندگی سی محسوس کرنے لگا خیریت تو ہے اس نے باہر نکلتے ہی ہستے ہوئے دریافت کیا خیریت ہی گزری ونہ ملاقات شاید جیل میں ہوتی میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا شرمندگی شوق آپس میں کھیل کر بھی پورا ہو سکتا ہے اس نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا یار بس اب کیا کہوں تمہارے سامنے ذرا شرم آتی ہے جوا کھیلتے ہوئے پکڑے جانے والوں میں میری تصویر شامل نہیں تھی ورنہ بعد میں یہ میرے لئے انتہائی نقصان دے ثابت ہوتی اگلے روز جب ہم سب نے بابو جی سے ملاقات کی میں نے ان سے الہدگی میں گفتگو کر کے انہیں تمام واقعات سے آگاہ کیا اور پھر گھر والوں کے سامنے ہی میں نے انہیں پرکاش کے متعلق تمام واقعات سے آگاہ کر دیا اور ان سے درخواست کر دی کہ ہمیں پرکاش کی شادی کی اجازت دے دیں سب گھر والے میرے مو کی طرف دیکھنے لگے انہیں یہ امید نہیں تھی کہ میں یہ بات کہوں گا لیکن بابو جی چند لمحے تک کچھ سوچتے رہے پھر انہوں نے پرکاش اور میرے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے اس کی اجازت دے دی سب نے بادلے ناخاستہ اس فیصلے کو قبول کیا تھا ویر جی آپ کی بات بجا لیکن یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی وہ تم یہ بات مجھ پر چھوڑ دو اور شادی کے لیے تیار ہو جاؤ بھگوان نے چاہا تو ہم اسے مناہی لیں گے ایک دفعہ وہ مان گیا تو بابو جی کی رہائی کے بعد کوئی مہورت نکل وا لیں گے فیلحال تو سندرشنہ کی زندگی کا سوال ہے پھر تم ہی سے اور ایک میں تھا کہ ان کی معمولی خوشیوں کا بھی خیال رکھتا تھا بھلا میرے جیسا دھرم ویر پرکاش کو کبھی مل سکتا تھا سندرشنہ کے باپ سے ملاقات کے بعد واقعی بڑے بڑے ہونسلہ مند ہتھیار پھینک دیتے اور اس پر لانت بھیج کر واپس چلے جاتے لیکن میں نے تو ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا نہ تو اسے اپنی بیٹی کی پرواہ تھی اور نہ وہ نام و نصب کو اہمیت دیتا تھا آخر میں اس نے روایتی مکاری سے کام لیتے ہوئے یہ کارڈ بھی پھینک دیا میرے پاس جہیز کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے اب بتاؤ منظور ہے رشتہ میں ماتا جی اور پونم کو پہلے ہی اس مرحلے کے لیے تیار کر چکا تھا اس لیے ہم سب نے جھٹ ہاں کر دی اب لالا جی چکرائے کہ یہ کیا ہو گیا پھر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے آخری داؤ بھی کھیل دیا جس میں انہیں امید تھی کہ بابو جی چون کے جیل میں ہیں اس لیے ہم ان کی رہائی سے پہلے ہرگز شادی کے لیے تیار نہ ہوں گے لیکن اسی موقع کے لیے تو میں نے ان سے اجازت لی تھی باقی لوگ تو خاموش رہے لیکن میں نے فورا ہاں کہہ دی آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے ماتا جی کو تذبذب میں مبتلا دیکھ کر کہا مجھے اپنے بیٹے کی موجودگی میں اپنے سوامی کی کمی محسوس نہیں ہوگی انہوں نے کمال ہنسلے سے کام لے کر بڑے مضبوط لہجے میں کہا پونم کے علاوہ خود میں اور موسی بھی ماتا جی کے اس جواب سے حیران رہ گئے ٹھیک ہے اگلے روز میں مہورت نکلوا کر مجھے تاریخ سے آگاہ کر دیں لالا جی بولے انہیں امید تھی کہ ذات برادری کے لوگ اس پر امید تھے کہ اس بات کا نتیجہ وہی نکلے گا جو انہوں نے اپنے ذہن میں تیہ کر رکھا تھا لیکن ہم نے اسی روز شام کو شگن کر لیا اور ماتا جی نے سندرشنہ کو اپنی بیٹی قبول کر لالا جی سے کہہ دیا کہ ہم انہیں ایک دو روز میں ہی ویوہ کی تاریخ سے آگاہ کر دیں گے سندرشنہ تو شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بھئیہ کہہ 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 وہی مجھ سے لپٹ کر رونے لگی واپسی پر ہم سب رائے کوٹ آگئے میں نے سالگ رام کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بلالیا تھا رات کو میں نے دیں رات کافی دیر گئے تک ہم باتیں کرتے رہے پھر وہ لمحہ بھی آگیا جب تمام گھر والوں نے ہسی خوشی میری بات مان لی صبح ہم نے پندت کو بلوا کر مہورت نکل وائیا اور اگلے شنیوار کو شب گھڑی جانتے ہوئے اس تاریخ پر شادی کا فیصلہ کر لیا ہندو رسم کے مطابق فوراں گھر میں ڈھولک بجنے لگی اور محلے بھر میں خبر پھیل گئی پہلے پہل تو لوگوں نے ناک بھون چڑھائی جب گھر سے کسی نے بھی اس بات کی پروا نہ کی تو لوگوں کی زبان بھی بند ہو گئی پرکاش اور سندرشنہ تو میرے پاؤں دھو کر پینے پر تُلے تھے ان کے تو کبھی وہم وگمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ میں سندرشنہ کے اڑیل باپ کو کابو کر سکوں گا ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے بالی کے میں نے پرکاش سے کہا اور ہم سب کہ کہ لگا کر ہس دیئے لالا جی کو میں نے خبر کر دی تھی اور اس بات کا بندوبست بھی کر لیا تھا کہ انہوں نے اب بھی کوئی رکاوٹ پیدا کی تو ہم اس شادی کو سیول میریج میں تبدیل کر لیں گے گھر والے تو سب کچھ سے آگاہ کرتے رہیے چینل کا سبسکرائبر بن کر پیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹفیکیشنز ملتی رہیں